آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہسٹری میں آج تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ سب کس لیے لڑی گئی تھی کھانے کے لیے پیسے کے لیے پیار کے لیے یا پھر اقتدار کے لیے نہیں یہ سب کی سب صرف اور صرف آزادی کے لیے لڑی گئی تھی ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ فریڈم یعنی آزادی کے لیے اپنی جان مال گاربال یعنی سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے ورل وار ون میں تقریباً پیس میلین ورل وار ٹو میں پچھتر میلین اور فریڈم وار میں تقریباً تری پوائنٹ ایٹ میلین لوگوں کی موت ہوئی ان سب نے اپنی جانیں کس لیے دیں صرف اور صرف آزادی کے لیے ایک وہ وقت تھا کہ لوگ آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے اور ایک یہ وقت ہے کہ لوگ خود اپنے آپ کو ایک جیل میں قید کرتے جا رہے ہیں اور یہ جیل دن بہ دن پڑتی ہی جا رہی ہے 21 سنچری میں ایک 9 سال کے بچے سے لے کر ایک 70 سال کے بزرگ تک ہر ایک انسان ایک قیدی ہے قیدی ایک ایسے جیل کا جسے اس وقت دنیا کے ہر ایک کونے میں پھلایا جا چکا ہے ایک ایسا جیل کہ ہر کوئی اس میں خوشی خوشی آنا چاہتا ہے اور ایک ایسا جیل کہ جس میں کوئی نشہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ سگرٹ شراب آئیس ہیروائن ان سب نشہ آور چیزوں سے سو گنا زیادہ خطرناک ہیں اس قید کا نام ہے سوشل میڈیا ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی چون سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یہ سب لوگ اپنی لائف کا ایک بڑا حصہ سوشل میڈیا کو دیتے ہیں اور سوشل میڈیا ان کو ریٹرن میں کیا دیتا ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ انویزیبل ہیں مطلب ان کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کے لیے ہمیں انہیں ایکسیس کرنا پڑے گا جو کافی مشکل کام ہے لیکن فیس بک، واتس اپ، ٹویٹر، انسٹاگرام یہ سب چیزیں تو پبلیکلی ایکسیس ہو سکتی ہیں اور سب کو جانتے بوجھتے بھی ہم اس چال میں پھستے جا رہے ہیں چلیں میں اسے آپ کو تھوڑا ڈیپ لی سمجھاتا ہوں میں نے اپنی پشلی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ مارک زکربرک سوشل میڈیا کے ایول یعنی شیطان ہے اور وہ اس وقت اس دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پاورفل انسان تو وہ ہونا چاہیے جو یا تو موسٹ ریچیسٹ پرسن ہو یا پھر جو جسمانی لحاظ سے پاورفل ہو پھر یہ مارک زکربرک کہاں سے آ گیا اس بات کو آج ایک اور انگل سے سمجھتے ہیں مارک زکربرک ایک ایسا انسان جو کہ اس دنیا کی موسٹ ناکسکس ماس منپلیشن مشینز چلاتا ہے ان کے ایک پلیٹ فارم فیس بک پر اس وقت تین بلین ووٹس اپ پر دو بلین اور انسٹاگرام پر ایک بلین سے زیادہ ایکٹیو یوزرز ہیں دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس کی پاپلیشن ان کے ایکٹیو یوزرز سے زیادہ ہو مین ہی اس دا موسٹ پورفل ڈکٹیٹر یا یوں میں سے دی موسٹ پورفل پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ یہ انسان اب ایک ایسی دنیا بنانے جا رہا ہے جہاں ایتھیک ٹرانسپاریسی اور ہنیسٹی ان سب چیزوں کو مینپلیشن فیک نیوز اور اپیسٹی سے ریپلیس کر دیا گیا ہے مارک زکربرک ایک ایسا نام ہے جو کہ ہمارے ہر ایک کام ہماری ہر ایک نیکسٹ موف سے واقف ہے ہمارا پاسٹ کیا ہے ہمارا پریزنٹ کیا ہے اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا مارک زکربرک کا بزنس مارڈل بہت ہی بیانک ہے ان کا ماننا ہے کہ یہاں تو اپنے دشمن کا مقابلہ کرو یا پھر اسے خرید لو جیسے جب فیس بک کے مقابلے میں انسٹاگرام آئی اور مسینجر کے مقابلے میں واتساپ پہلے تو انہوں نے ان دونوں کا خوب مقابلہ کیا لیکن جب حالات بگرنے لگے تو انہوں نے ان دونوں پلیٹ فارمز کو خرید لیا اور خریدہ بھی ایسے کہ سام بھی مار گیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹی ہر اس پر ہم پھر کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ابھی ہم ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں اب ایک طرح سے یہ دنیا مارک زکربرک کے اشارہ پر ناجتی ہے آپ کیا کرتے ہو کیا چاہتے ہو کیا پہنتے ہو آپ کے دوست کون ہیں آپ کے دشمن کون ہیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے آپ کا لائف سٹائل کیا ہے آپ سوتے کب ہو جاگتے کب ہو کھانا کب اور کہاں کھاتے ہو انٹروورٹ ہو یا نان انٹروورٹ بتمیز ہو یا سلجے ہو ایون کہ آپ دن میں سانس کتنی بار لیتے ہو اب آپ سوچے ہوگے کی کیسے دیکھو ہر ایک منٹ میں ورساب پر سات لاکھ سے زائد میسیجز کیے جاتے ہیں مارک ان سب میسیجز کو ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے مین آپ کی وہ چیٹ جو آپ اپنے گاروانوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ مارک زکربرگ سے چھپی نہیں ہے اسی طرح فیس بک پر آپ کے جو بھی دوست بنتے ہیں اس سے آپ کی کمیونٹی اور آپ کی گیزرنگ کا پتہ چلتا ہے اور انسٹرگرام پر آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا پتہ لگتا ہے مین وہ کیا کر رہا ہے کیا چاہتا ہے اور کیا کرنے والا ہے اب آپ کو ایک اور حیرانی والی بات بتاتا ہوں اگر مارک زکربرگ چاہے تو وہ آپ کی تھنکنگ آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ان سب کو بھی چینج کر سکتا ہے ایسے بھی تھوڑا دیف سے سمجھتے ہیں مان لے کہ آپ ایک انڈرائیڈ یوزر ہیں اور آپ کو انڈرائیڈ موبائل سپساند ہے اور آپ اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے واتس اپ پر بات بھی کرتے ہیں اب اگر مارک چاہے تو وہ آپ کی اس لائکنگ کو چینج کر سکتا ہے وہ آپ کو آپ کے فیس بک اکاؤنٹ پر آپ کے انسٹا اکاؤنٹ پر آئی فون ریلیٹڈ ویڈیوز دکھا سکتا ہے اور کچھ ایسا دکھا سکتا ہے جس میں آئی فون انڈرائیڈ سے بہتر لگ سکے اور ہیومن سائیکی ہے کہ وہ جب بھی کوئی اپنے سے بہتر چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سمجھانے کے تو بس یہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے بٹ لیٹ ایزیوم کہ آپ اسے ایک بڑے آئیڈیا کے ساتھ سوچیں مین اگر مارک زکربرک چاہے تو وہ اپنی اسی ٹیکنیک سے کسی بھی بڑے برینڈ یا پرسن کو گرا سکتا ہے اور کسی کو بھی رات و رات سٹار بنا سکتا ہے اور اسی ٹیکنیک کے ساتھ وہ کوئی بھی رول کوئی بھی نیو پولیسی آپ پر امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے واتس اپ پر اتنا کونسا خاص ٹیٹا ہے جو اس نے یوز کرنا ہے تو سنیں یہ سب چیزیں کسی بھی الیگل کام میں استعمال ہو سکتی ہیں آپ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں یہ وہ آپ سے نہیں پوچھتے آپ خود انہیں اس بارے میں بتاتے ہو جب بھی آپ نے باہر جانا ہے تو یا تو اپنے فرینڈز کو میسج کر دیا کہ میں یہاں جہاں رہا ہوں یا سٹیٹس لگا دیا یا انسٹا یا فیس بک سٹوری لگا دی مین آپ نے خود بتا دیا کہ میں اس جگہ ہوں دین وہ آپ کو اسی لوکیشن کے مطابق آپ کو کسی بھی الیگل ایکٹیوٹی میں انوالف کر سکتے ہیں ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈپریشن انسائیٹی ایٹنگ ڈیس آرڈر سر دیڈ ویڈیو لیکنگ سائبر کرائمز سوسائیڈل آئیڈییشن سائبر بولنگ منٹلی ٹوچر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم افیکٹ ان سب کا شکار بنتے جا رہے ہیں کئی لوگ ان پلیٹ فارمز کے اتنے اگڈکٹیٹ ہوتے ہیں کہ انہیں ان کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی سوال جوڑتا ہے کہ کیا کوئی اس جل سے آزاد بھی ہے تو اس کا انصر ہے بلکل ہے وہ لوگ جن کے پاس موبائل نہیں ہیں بات لگتی تو ہسنے والی ہے پٹ یہی ریالٹی ہے اور پکستان میں آج بھی ایسے کئی علاقے ہیں جہاں موبائل فون بس فون کار کی ہاتھ تک جوز کیا جاتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ